جیسے کہ آج ہم آپ کو اس سیرپ کے بارے میں بتائیں گے اس سیرپ کا ڈوز کیا ہوتا ہے یہ سیرپ کہاں کس روک کی سمسیہ میں اپیوک کیا جاتا ہے ڈاکٹر کے دورہ کن کن روگوں میں یہ سیرپ دیا جاتا ہے اپیوک کرنے کے لیے کیا بیماری کیا سمسیہ میں یہ دیا جاتا ہے ڈاکٹر کے دورہ اس کا ڈوز کیا ہوتا ہے اس کا سائیڈ ایفیکٹ کیا ہوتا ہے پورا ڈیٹیل سے جانکاری آج ہم آپ کو ہندی میں دیں گے کبج سے جوڑی سمسیا میں اس سیرپ کا اپیوگ کیا جاتا ہے اور جیسے کہ اگر کسی کو ہارنیا کی سمسیا ہے تو اس کنڈیشن میں ڈاکٹر کے دوارہ یہ سیرپ دیا جاتا ہے یا پھر پیٹ میں کسی پرکار سے خرابی جیسے اپچ یا پھر بدحجمی کی سمسیا میں اس سیرپ کا اپیوگ کیا جاتا ہے سوخی توجہ کو نمی پردان کرنے کے لیے اس سیرپ کا اپیوگ کیا جاتا ہے جیسے اگر کسی انسان کی ڈرائی سکین ہے تو اس کنڈیشن میں آپ کو یہ سیرپ استعمال نہیں کرنا ہے جن لوگوں کا گال بلیڈر کا آپریشن ہوا ہے یا پھر کٹنی کا آپریشن ہوا ہے جو ٹاکے لگے ہیں ایفیکٹڈ جگہ جیسے اسے نمی بنائے رکھنے کے لیے اس سیرپ کا اپیوگ کیا جاتا ہے اس سیرپ کا اپیوگ کبج کی سمسیا میں کیا جاتا ہے کبج سے ریلیٹڈ کوئی بھی سمسیا میں اس سیرپ کا اپیوگ کیا جاتا ہے جیسے کی آتوں میں اگر کٹھور مل جمع ہوا پڑا ہے تو اسے پتلا کر کے یہ باہر نکالتا ہے اور اس سیرپ کا اپیوگ پائلز کی سمسیا میں ڈاکٹر پرسکرائب کرتے ہیں یہ پائلز کی سمسیا میں بھی دیا جاتا ہے ڈاکٹر کے دور کروانی کونسٹیپیشن کی سمسیہ میں اس سیرپ کا اپیو کیا جاتا ہے اس سیرپ کا جو مکھ کام ہوتا ہے کبج یا ہارنیا کی سمسیہ میں اس کا اپیو کیا جاتا ہے اور پیٹ کی خرابی اور اپچ کی سمسیہ میں بھی سیرپ کا اپیو کیا جاتا ہے یا پھر آپ کا گال بلیڈر یا پھر کٹنی کا آپریشن ہوا ہے تو ڈاکٹر کے دورہ اس سمسیہ میں بھی اس سیرپ کا اپیو کرنے کے لیے مریج کو دیا جاتا ہے چیسے کی اب ہم اس کے سائیڈ ڈیفیکٹ کے بارے میں آپ کو بتا دیتے ہیں اس سیرپ کا کوئی خاص سائیڈ ڈیفیکٹ دیکھنے کو نہیں ملتا لیکن پھر بھی اگر کوئی ڈرنگ کر کے یہ سیرپ پیتا ہے تو اس میں اس سیرپ کا سائیڈ ڈیفیکٹ دیکھنے کو ملتا ہے یا پھر آپ کی کوئی اور دوائیاں یا پھر کوئی الگ دوائیاں پہلے سے چل رہی ہو یا اس کے ساتھ لے رہے ہیں تو اس کے وجہ سے بھی سائیڈ ڈیفیکٹ کیا پرابلم ہو سکتا ہے یہ سیرپ لینے سے پہلے آپ اپنے ڈاکٹر یا فارماسیسٹ سے ایک بار جانکاری ضرور لیں کہ یہ دوائی ہم لے سکتے ہیں اس دوائی کے ساتھ یا نہیں یہ سیرپ آپ کو پانس سے ساتھ دن سے زیادہ استعمال نہیں کرنا ہے یا پھر پرینگرنٹ لیڈیز ہے تو وہ یہ سیرپ اپیوگ نہ کریں چلیے اب ہم اس کے ڈوز کے بارے میں جان لیتے ہیں اس کا ڈوز کیسے نردھارت کر کے ڈاکٹر کے دورت دیا جاتا ہے سب سے پہلے ہم یہ جانتے ہیں جو ڈاکٹر ڈوز دیتا ہے مریض کی استطیق انڈیسن اور اس کے عمر اور اس کے باڈی بیٹ کے حساب سے ڈوز نردھارت کر کے بتاتے ہیں لیکن پھر بھی اس کا جو کامن ڈوز ہوتا ہے یا کوئی بچہ جن کی عمر تین سال سے پانچ سال تک کے ہے آدھی چمچ سے لے کر ایک چمچ تک اسے رات میں کھانا کھانے کے بعد میں دے سکتے ہیں جس سے صبح اس کو جو شٹول پاس نہیں ہوتا ہے کونشٹی پیسن کی سمسیاں رہتا ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے جن کا عمر پانچ سال سے بارہ سال تک ہے وہ اسے ایک چمچ سے لے کر ڈیڑھ سے دو چمچ وہ اس کے باڈی بیٹ پر ڈپینڈ کرتا ہے کتنا دینا ہے تو آپ رات کے ٹائم دے سکتے ہیں اور جیسے کی بارہ سال سے اوپر والوں کو دو سے تین چمچ کھانا کھانے کے بعد میں رات کو لینے کے لیے سلاح دیتے ہیں جس سے ان کا جو پرابلم رہتا ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے جو اس کا ڈو جو طرح ڈاکٹر مریج کی استطیق اور اس کے باڈی بیٹ کے حساب سے اس کے روگ کو دیکھتے ہوئے اپنے حساب سے ندنیر دھارت کر کے بتاتے ہیں کوئی بھی سیرپ کوئی بھی دوا آپ اپنی مرجی سے نہ لیں اگر آپ کو کوئی دکت کوئی پریسانی ہے تو اپنے ندی کی ڈاکٹر یا فارماسیسٹ سے سمبر کر کے دوا لیں